اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ یوٹرائین انوملیز پڑھ رہے تھے کنجینیٹل یوٹرائین انوملیز تو یونی کارنویٹ یوٹرس اور ڈائیڈلفس یوٹرس ہم لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں تو اس کا لیکچر چینل پر موجود ہے تو نیکسٹ چو ہمارا ٹاپک ہے وہ بائی کارنویٹ یوٹرس ہے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے بائی کا مطلب کیا ہے دو تو بائی کا مطلب ہو گیا دو یہ چو اور کارنویٹ کا مطلب ہے کہ دو کارنز ہیں دو سائیڈز بند رہی ہیں تو آپ نارمل دور پر دیکھیں نارمل یوٹرس کے اندر یہ جو اپر سرفیس ہے یہ بلکل کنجیکس ٹائپ ہے تھوڑی سی تو بلکل دونوں جڑے ہوئے ہیں اور ایک کارنس سے دوسرے کارنس کا جو ڈسٹنس ہے وہ کیا ہے وہ نارمل ڈسٹنس ہے کم ڈسٹنس ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جو درمیان والی فنڈس ہے وہ نیچے کی طرف انڈینٹیشن ہوئی ہوئی ہے اگر ہم یہاں سے یہاں تک ایک لائن ڈرا کریں تو یہاں پر فنڈس ہونے چاہیے تھی یا اس پوائنٹ سے تھوڑا سا اوپر کی طرف یہاں پر ہونے چاہیے تھی لیکن اگر یہاں سے ہم نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ نیچے کی طرف انڈینٹیشن ہوئی ہوئی ہے فنڈس کی جس کی وجہ سے جو دونوں کارنس ہیں یعنی کہ یہ اور یہ اس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ کافی زیادہ دونوں کے درمیان انکریز ہو گیا ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس انڈینٹیشن کی وجہ سے دو جو انڈومیٹرل کیوٹی ہیں ہمارے پاس یہ انڈومیٹرل کیوٹی بن گئی اور ایک ہی انڈومیٹرل کیوٹی بن گئی تو انڈومیٹرل کیوٹی آرٹیفیشلی طور پر دو کیوٹیز کے اندر ڈیبائیڈ ہو گئی ہے تو اسے ہم بائی کارنویٹ یوٹرس بولتے ہیں تو بائی کارنویٹ یوٹرس بنتی کیسے ہے کہ اگر پارشل فیلیر ہو جائے ڈکٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر تو نہیں مل سکیں لیکن تھوڑا سا ان کے اندر ابنورملیٹی رہ گئی ہے یعنی کہ یہ اوپر والی ڈکٹ ہے نیچے والی ڈکٹ بالکل سیم مل گئی ہے اوپر والی ڈکٹ ہے یہ یہاں نیچے چلی گئی ہے اس طرح سے اور یہ نیچے والی ڈکٹ اس طرح سے بن گئی ہے تو یہ اگر یوٹرس کی کیوٹی اس طرح سے بن جائے تو یہ بھی انڈومیٹرل کیوٹی ہوگی یہ والی پوائنٹ بھی انڈومیٹرل کیوٹی ہوگی اور یہ بھی تو جو اوپر والا پارٹ ہوگا وہ سیپریٹیڈ ہوگا اس کارن کی وجہ سے جو بائی کارن بات ہے یعنی کہ دو کارنز بنا دی ہیں تو جو ایکسٹرنل جوٹرائن کاؤنٹر ہے وہ کنویکس سے کیا ہو جائے گا کنکیب ہو جائے گا یا اسے ہم بول دیتے ہیں کہ یہ ہارٹ شیپ ہو جائے گا اور یوٹرائن جو ہونز ہیں وہ ڈائیورجنٹ ہو جائے گا یعنی کہ باہر کے طرف ڈائیورج کر رہے ہیں یوجنی طور پر کیا تھا کہ نارمل یوٹرس تھی تو یوٹرس کے ہونز کنویکس کرتے ہوتے تھے ایک پوائنٹ کے اوپر اس طرح سے ایک پوائنٹ کے اوپر کنویکس کر رہے ہوتے تھے اور جو فندل کلیفٹ ہے وہ مینیمم کیا ہوگا ایک سینٹی میٹر سے زیادہ ڈیپ ہوگا یعنی کہ یہ جو اگر ہم یہاں سے ڈالوی طور پر ایک لائن سیدھی ڈرا کر لیں اور یہاں سے ڈسٹنس میجر کریں کتنی زیادہ انڈینٹیشن ہوئی ہے یہ نیچے کی طرف کتنا گیا ہوا ہے یہ جو ڈیفیکٹ بنا ہوا ہے فندلس کا تو اس کا جو سائز ہے وہ ون سینٹی میٹر سے کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور باہر سے ڈیوٹرائن کانٹور جو ہے وہ کیا ہوگا باہر والا آوٹر جو فندل کانٹور ہے وہ کنکیف شیپ کا ہو جائے گا یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیگنوستک فیچر ہے یہ والا کہ آوٹر جو فندل کانٹور ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے ہمیں اس کی کیسی اپیرنس ہے تو اس کو لازمی طور پر یاد رکھنا ہے ہم نے اب یہاں دیکھیں یہ بائی کارنویڈ یوٹرس ہے بائی کارنویڈ یوٹرس کی دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس نمبر ون is the partial اور نمبر چو کمپلیٹ پارشل کے اندر کیا ہوا کہ یہ جو انڈینٹیشن تو ہو رہی ہے اس کی فندس کی within the uterine cavity اور جو انڈومیٹرے میں وہ بھی دو کے اندر ڈیوائیڈ ہو رہی ہے لیکن یہ انڈینٹیشن جو ہے یہ انڈینٹیشن سرکس تک نہیں جا رہی سرکس سے کیا ہے اوپر اوپر ہے اگر یہ سرکس تک چلی جائے تو پھر اسے ہم کیا بولتے ہیں کہ complete بائی کارنویڈ یوٹرس ہے تو cross sectional view کے اوپر ایک جو non-gravid یوٹرس ہوتی ہے non-gravid یوٹرس وہ یوٹرس جو بھی تک pregnant نہیں ہوئی جس کے اندر pregnancy نہیں ہوئی اس کے دو separate uterine horns نظر آتی ہیں ہمیں اور انڈینٹیشن نظر آتی ہے variable depth کی لیکن وہ انڈینٹیشن 1 cm سے ہمیشہ ہمیشہ زیادہ ہونی چاہیے بائی کارنویڈ یوٹرس جو فنڈل جو انڈینٹیشنز ہیں وہ نیرو بھی ہو سکتی ہے اور وہ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں بڑی مشکل سے وہ نظر آ رہی ہے اندر والی سائٹ اس کی جو یوٹرس کے اندر کے طرف within the cavity ہمیں نظر آ رہی ہے یوٹرس جو ہے cervical canal کی involvement کے حساب سے دو کے اندر basically divide کی جاتی ہے ایک کو ہم بولتے ہیں بائی کارنویڈ بائی کارنویڈ یونیکولس نام سے ظاہر ہے کہ بائی کارنویڈ بائی کولس کے اندر انڈینٹیشن اتنی زیادہ سویر ہوگی کہ سروکس کو بھی وہ دو کے اندر divide کر دے گی یعنی کہ جو central myometrium تھی جو fundus سے extend کر رہی تھی within the uterine cavities تو وہ اتنی نیچے تک چلی جائے گی کہ وہ myometrium کو بھی involve کر لی یہ ایسے ہی ہے کہ یہ ایک سائٹ کی بولیرین ڈکٹ آئی یہ دوسری سائٹ کی آئی اور یہ نیچے سے آکر یہاں تک سروکس تو یوجری طور پر یہ یہاں تک تھی انڈینٹیشن اگر یہ انڈینٹیشن نیچے چلی جائے اور زیادہ یہاں تک اور سروکس تک چلی جائے سروکس کو بھی involve کر لے تو پھر ہم اسے بولتے ہیں کہ یہ اس نے دو سروکس بنا دیا ایک سروائیکل کیوٹی کی بجائے دو سروائیکل کیوٹیز بن گئی ہیں تو جب دو سروائیکل کیوٹیز بن جائیں یا فیل ہوں تو اسے ہم بولتے ہیں بائیکارنویٹ بائیکولس تو بائیکارنویٹ یونیکیلس کے اندر ہمیشہ ایک سروائیکل کینال ہوتی ہے اور سینٹرل جو ہمارے پاس میومیٹریم ہوتی ہے وہ انٹرنل سروائیکل آس تک جاتی ہے کسی بھی صورت کے اندر ایکسٹرنل آس تک نہیں جاتی یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو میومیٹریل ٹیشیوز تھے یہ دیکھیں یہ میومیٹریم کی بنی ہوئی تھی تو یہ جو میومیٹریل ٹیشیوز تھے یہ انٹرنل سروائیکل آس یہ انٹرنل سروائیکل آس ہے تو انٹرنل سروائیکل آس تک جا رہے ہیں صرف ایکسٹرنل سروائیکل آس تک نہیں جا رہے ہیں جبکہ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ انڈینٹیشن اتنی زیادہ سویر ہے کہ یہ مایومیٹرل ٹیشو نے پوری کی پوری سروکس کو دو کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا دو یہ انڈرندل سروائیکل آس کو بھی کروس کر لیا ہے اس نے اور ایکسٹرنل سروائیکل آس تک پہنچ گئی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں بائیکارنویٹ بائیکولیس یوٹرس تو بائیکارنویٹ یوٹرس کے اندر پریگننسی آؤٹکم کیسا ہوتا ہے تو یوشری طور پر ہمیں پتا ہے بائیکارنویٹ یوٹرس ہونے کی وجہ سے یوٹرس کے دو پارس بن گئے ایک رائٹ سائیڈ والا ہون بن گیا اور ایک لیفٹ سائیڈ والا ہون بن گیا جس کی وجہ سے دیفینیٹلی سپیس تھوڑی سی چھوٹی ہو گئی لیکن ایک فاہدہ یہ ہوا کہ یوٹرس کی دونوں طرف اس سائیڈ کے طرف بھی انڈرومیتریل ٹیشو موجود ہیں ادھر بھی اور اس طرف بھی موجود ہیں انڈرومیتریل ٹیشو اور اس طرف بھی موجود ہیں تو اگر پریگنسی ہوتی ہے تو کسی بھی سائیڈ کے اوپر implantation ہو تو وہاں پر placenta کی development بڑی اچھی ہوگی جیسے اس کیس کے اندر ہوئے کہ یہاں پر placenta کی development بہت اچھی ہوگی ہے اور placenta کو جب blood supply بڑی اچھی مل رہی ہے مدر سے تو definitely placenta fetus کو blood supply صحیح دے گا تو جب fetus کو blood supply اچھی ملے گی تو اس کی growth بھی اچھی ہوگی تو outcome اچھا ہوگا as compared to جو other ہمارے پاس unicornuate uterus ہے یا septuate uterus ہے تو اس سے bicornuate کے اندر اچھا outcome ہوگا یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس کے اندر کوئی adverse effect ہوگا ہی نہیں definitely adverse effect ہوں گے normal uterus کی نسبت لیکن باقی uterine abnormalities کی نسبت اس میں کم effects ہوں گے تو diagnose کیسے کرتے ہیں ہم اس کو ultra sound جو ہے وہ definitely bicornuate uterus کے initial diagnosis کے اندر help کرتا ہے TBS کی superior resolution کی وجہ سے اس کی diagnostic accuracy بھی superior ہے لیکن 3D ultra sound ان ساری uterine anomalies میں سب سے best role play کرتا ہے کیونکہ وہ زیادہ informative diagnostic images جو ہے وہ provide کرتا ہے تو یہ کچھ وہ diseases ہیں جہاں پہ جو 3D ultra sound ہے وہ true meanings کے اندر helpful رہتا ہے تو اگلی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس hysterosalpengiography ہے hysterosalpengiography جب بھی ہم اس طرح کی کوئی abnormality دیکھ رہے ہوں جس میں ہم نے within تا cavity کوئی septum دیکھنا ہو کہ cavity کسی چیز سے divided تو نہیں ہے تو اس ہر اس disease میں ہر اس abnormality میں hysterosalpengiography جو ہے وہ useful ہے تو MRI definitely a superior diagnostic approach ہے لیکن MRI ہر جگہ کیونکہ available نہیں ہوتی اور cost effective بھی نہیں ہے اتنی زیادہ ہر patient afford بھی نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے MRI ہم last پہ لے کے جاتے ہیں لیکن gold standard جو ہے اس کے لیے MRI consider کی جاتی ہے تو bicarneumate uterus ہے تو bicarneumate uterus کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ایک اندرومیٹریم ہے سب سے جو آپ کو پہلی finding ملے گی وہ یہی finding ملے گی کہ آپ کو اندرومیٹریم دو ہوتی ہوئی اور دو سے پھر ایک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ uterus کا border ہے تو یہاں سے یہ concave shape جو ہے یہ آپ کو uterus کا وہ نظر آ رہا ہے تو اگر ہم اسے یہاں سے برابر consider کریں گے ایک imaginary line کہ یہاں پہ کرسر رکھیں گے ایک دفعہ اور ایک پھر یہاں پہ کرسر رکھیں گے تاکہ ایک ترمیان میں line draw ہو جائے گی اور پھر یہاں پہ کرسر رکھ کے یہاں تک کا distance جو ہے وہ travel کریں گے تو یہ 1 cm سے کیا ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے rule out کرنے کے لیے کہ یہ کونسی uterus ہے یہ bicornuate uterus ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کتنے اچھی طرح سے یہ ہمارے باس endometrium نظر آ رہی ہے دونوں uterus کی اور پھر یہ ہی endometrium combine ہوتی ہوئی cavities کے اندر نظر آ رہی ہے اور یہ جو ہے utine cavity کا border ہے یہاں پہ یہ کیونکہ تھوڑا سا جو ہے وہ magnified image ہے تو اس وجہ سے اس میں ہم اتنے clearly جو ہے outer margins کو نہیں وہ کر سکتے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بھی endometrium میں ایک uterus کی ہے یہ دوسری uterus کی ہے تو اسی طرح یہ یہ divide ہو رہی ہے یہاں سے تو heart shape بند رہی ہے same scenario یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی divide ہو گئی ہے اور یہاں پہ بھی endometrium یہ اور یہ endometrium اور اسی طرح اس کے superior border سے دیکھیں بلکل سیدھی measurement میٹلی ہوئی ہے کہ دونوں کے دکھ میں ڈیفرنس کتنا ہے اور پھر یہاں سے لیا ہے کہ کتنا فاصلہ بنتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ایک یہ endometrial cavity نظر آ رہی ہے دیکھ یہ endometrial cavity نظر آ رہی ہے اور یہ پوری کی پوری uterus ہے تو یہ ہمیں اسے transverse cut section کے اندر دیکھ رہی ہے جس میں ہمیں دو نظر آ رہی ہیں اور بڑی وائیڈ جو ہے وہ fundus یوں نظر آ رہا کہ پڑی وائیڈ ہے دونوں ہارنز کتنے بڑی ہیں تو یوں fundus کی width جو ہے وہ uterus کی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے نورملی طور پہ اتنی عمومی طور پہ width uterus کی نہیں ہوتی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پتا جل گئے ہمیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے یہاں پہ کنکیف شیپ بند رہی ہے یہ ایک کی جو ہے وہ endometrium ہے اور یہ دوسری جو دوسرا جو ہارن ہے بھائی کارن ویٹری uterus کا اس کی endometrium ہے تو اس میں ہارنز کو assess کرنا بہت ضروری ہے تو ہسٹیرو سالپ انجیوگرافی کے اندر دیکھیں کہ یہ جہاں جہاں کنٹراس گیا وہ cavity کس طرح outline ہوگی بڑے اچھے طریقے سے اور کتنی دور تک جا رہی ہے divergent ہے یعنی کہ یہاں سے لے کے proximity یہاں تک اتنی زیادہ ویٹ تھا endometrium کی ٹھیک ہے اور یہ endometrial cavity ہے definite یہ تو endometrial cavity ہے اس کے باہر کی طرف myometrium بھی ہوگی جو یہاں تک extend کر رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یاد رکھیں ہسٹیرو سالپ انجیوگرافی میں ہمیں جو چیز outlined نظر آتی ہے وہ endometrial cavity نظر آتی ہے یا simple word میں کہیں تو کوئی بھی hollow cavity ہمیں نظر آئے گی جو hollow ہوگی تو hollow کون سی چیزہ ہوگی definitely endometrial cavity cervical canal اور اس کے بعد flopping tubes تک تو یہ endometrial cavity نظر آ رہی ہے اور یہ نیچے کی طرف indentation پر چل رہی ہے لیکن ہسٹیرو سالپ انجیوگرافی میں ہم uterus کا outer counter نہیں دیکھ سکتے کیونکہ myometrial tissues ہمیں نظر نہیں آتے x-rays کے تھروج ہوئی ہوتی ہے ہسٹیرو سالپ انجیوگرافی تو اس میں ہم assess نہیں کر سکتے کہ ایدھر جو external fundal counter ہے وہ concave ہے convex ہے یا اس کے indentation کتنی ہے تو اس میں صرف ہم uterine cavities پتہ چلا رہے ہیں کہ uterine cavity کتنے angle پر ہے جو surgical intervention ہے وہ usually دور پر advise نہیں کی جاتی اگر تو کسی قسم کی کوئی abnormalities نہیں آرہی reproductive system کے اندر اگر patient normal دور پر conceive کر رہا ہے اس کی ایک pregnancy بھی ٹھیک ہو گئی ہے دوسری pregnancy بھی ٹھیک ہو گئی ہے تو پھر کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی surgical intervention کی جائے لیکن ہاں ایسے patients کے اندر cervical incompetence ضرور ہو جاتی ہے تو cervical incompetence کو دور کرنے کے لئے cervical car cell یوز کرتے ہیں cervical car cell کے یہ دیکھیں کہ یہ یوٹرس ہے یوٹرس کی یہ سرویکس ہے میں صرف یہ ہی تک ڈروہ کروں گا یہ سرویکس ہے تو اگر یہاں پہ فیٹس پڑھا ہو ہے تو فیٹس کا پریشر پڑھنے کی وجہ سے یہ سروائیکل لیند ڈائیلیٹ ہوتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ سرویکس اوپن ہو جاتی ہے باہر کی طرف جس کی ورہ سے پری ٹرم ڈلیوری کا خطرہ ہوتا ہے تو سروائیکل کارسی لیج کیا ہوتا ہے یہ جو انٹرنل لاؤس اور یہ ایک سروائیکل کے نال کو درمیان سے سٹیچ کر دیتے ہیں ٹائی کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے اس پر پریش اگر پڑے بھی صحیح تو بھی یہ وائیڈنڈ نہ ہو سائیڈوں کی اوپر طرف نہ جائے جس کی ورہ سے جو ہے پری ٹرم ڈلیوری کا خطرہ نہ بنے تو جیسے ہی ٹرم پوری ہوتی ہے نارمل پریگننسی کا ڈیوریشن ختم ہوتا ہے تو ویسے ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کھول دیتے ہیں اور نارمل طور پر ڈلیوری کروالی جاتی ہے یا سی سیکشن جو بھی سجیسٹی ہو گانیک آج کی طرف سے ڈیپینڈ اپون دا فیٹس کنڈیشن اور مہدرز کنڈیشن جو اسوسییٹڈ ہے وہ سروائیکل انکومپیٹنسی اور بائی کارنویٹ یوٹرز کے درمیان اسوسییشن ہے وہ بہت آئی ہے یعنی کہ بائی کارنویٹ یوٹرز ہے تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سروائیکل انکومپیٹنسی ہوگی ہوگی تو اسی وجہ سے پروف کارسیلیج یعنی کہ ہم وقت سے پہلے ہی ویٹ نہیں کرتے کہ سروائیکل انکومپیٹنسی ہوگی تو ہی کارسیلیج لگائیں گے ہم پہلے ہی کارسیلیج لگا دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی فیوچر کے اندر آنے والی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے تو ڈیفرینشل یوٹریس بھی ویسے ہی سیم اسی طریقے سے ایک کنکیوٹی بنا رہی ہوتی ہے اندر کی طرف اور سپٹیٹ یوٹریس تو سپٹیٹ یوٹریس کے اندر سپٹا ہوتا ہے تو ابھی ہم نے سپٹیٹ یوٹریس پڑی نہیں ہم یہ ابھی آگے پڑھنے لگے ہیں کہ سپٹیوٹ یوٹریس کے اندر ایک سپٹیٹ یوٹریس سپٹیٹ یوٹریس میں دیکھیں ایکسٹرنل کاؤنٹوئر بلکل سموث ہے کنویکس ہے اور یہاں پہ ایکسٹرنل کاؤنٹوئر کنکیو ہوا ہو ہے اور وہ ہی پورے اندر کی طرف اندر کر رہا ہے جب سپٹیٹ یوٹریس میں باہر بلکل سیف ہے اندر سے صرف ایک سپٹا بن رہا ہے انہی ٹیشیوز جو جا کے یوٹریس کو ڈیوائیڈ کر رہے اگر سروکس تک ڈیوائیڈ کرے گا تو کمپلیٹ سپٹیٹ اور اگر انٹرنل لاؤس سے اوپر کی طرف ڈیوائیڈ کرے گا تو اسے کیا کہیں گی ہم بارشنل سپٹیٹ اس کے بعد آرکویٹ یوٹریس ہے آرکویٹ یوٹریس ایک بڑا ہی مائل سا ویریانٹ یوٹریس کا تو اس میں تو اس ہے تو بسیکلی ایک مولیرین ڈکٹ کی اب نورمیلیٹی لیکن اسے نورمل ویریانٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس وجہ سے نورمل ویریانٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سور پہ جو ہے وہ 3D آرکویٹ یوٹریس کے اندر کیا ہوتا ایک بڑی مائل سی انڈینٹیشن ہوتی ہے انڈومیٹریم کی یوٹرائن فندس کے اندر یاد رکھو لیکن باہر کی طرف جو ہے بلکل ہلکی سی انڈینٹیشن ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ نورمل یوٹریس تھی بلکل کنویکس اور اور یہ انڈینٹیشن ہو رہی ہے اندر کی طرف فل کسی اندر کی طرف اور یہ یہ سے بھی کی اندر کی طرف ہو رہی ہے لیکن یہ انڈینٹیشن جو ہے یہ لیس دن ون سینٹی میٹر ہوگی یہ انڈینٹیشن کیا ہوگی ون سینٹی میٹر سے بہت چھوٹی ہوگی کم ہوگی تاکہ اس کی وجہ سے ہم ایکسس کر سکتے کہ یہ بائیکارنویٹ یوٹرس نہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ شیپ ہیں جو آرکویٹ یوٹرس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں کہ آرکویٹ یوٹرس میں کیا ہے سب سے پہلے تو یہ نارمل یوٹرس ہے اندر سے بھی بلکل سمووث ہے کسی کی سم کی کو ڈیفائن یا مائلڈ آرکویٹ ہے ہلکی سی اندر کی طرف ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے اور اوپر سے بلکل شیپ کیا ہے بلکل سیم بھی رہ سکتی ہے تو موڈرلیٹ آرکویٹ کے اندر تھوڑا سا مزید فندس کو کور کرتی ہوئی سپٹا ٹائپ اندن ہوتی ہے لیکن سیویر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ اندن تک چلی جاتی ہیں لیکن اس طرح کہ اندن نہیں ہوتی کہ انہیں ہم سپٹا بول سکیں تو اس وجہ سے اسے آرکویٹ یوٹرس بولتے ہیں اور پھر یہ بائی کارنویٹ یوٹرس ہے بائی کارنویٹ یوٹرس میں انکریز ہو جاتا ہوتا تھا لیکن ہم آرکویٹ یوٹرس کی بات کریں تو اس میں کوئی خاص انکریز نہیں ہوتا اپروکسیمیٹل یہ دیسٹنس اتنا ہی رہتا ہے تو سنوگرافک فیچرز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں سپٹیٹ یوٹرس کے سپٹیٹ یوٹرس کے اندر نوربل طور پر بلکل اور یوٹرائن ہورنز کی کوئی ڈیویزن نہیں ہوتی صرف اندر کی طرف فنڈل فنڈل کیوٹی کے اوپر یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہاں سی تھوڑا سی سپٹا جا رہا ہوتا ہے جبکہ باقی یوٹرس جو ہے بلکل نورمل شیپ کی ہوتی ہے سمود اندینٹیشن ہوتی ہے فنڈل انڈومیٹر کے نال کی دیپ تف انڈینٹیشن is یوزیلی کنسیدر to بی لیس دن ون سینٹی میٹر اور یہ جو انڈینٹیشن ہو رہی ہے اندر کی طرف اس کی جو ڈیپ ہے یہ بھی ون سینٹی میٹر سے کیا ہوتی ہے یہ بھی ون سینٹی میٹر سے کیا ہوتی ہے یوزیلی طور پہ لیس ہوتی ہے اور یوٹرائن جو کیوٹی ہے اس کا ٹرانسفرس ٹیامیٹر یہاں پہ بوڈی کے لیول سے جو وہ تھوڑا سا ہلکا سا مائل اس کرتا ہے نوٹ ایز انکریز ایز بائی کانویٹ یوٹرس آرکویٹ یوٹرس کے اندر ہم سیڈل ہوتا تو سیڈل کی ہوتا تھوڑا سا نیچے کی طرف لٹکا ہوتا گھوڑے کی پشت کے اوپر ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے اسی طرح ایتنا چھوٹا ہوتا 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 سکتے باہر والا کانٹور ہے اور جو بلج انڈومیٹرل سرفیس کی وہ ہمیں سیڈل شیپ انڈس دیتی ہے باہر والا کانٹر بلکل سموث ہے اندر انڈومیٹرل کیوٹی کی بلج ہے تو اسے ہم بولتے کہ یہ سیڈل شیپ ہے یہ دیکھیں یہ باہر والا کانٹر بلکل سموث ہے اندر والے کانٹر کی یہ بلج ہے یہ بلج ہم دیکھیں گے یہ لیس دن ون سیٹی میٹر ہوتی ہے یہ انڈومیٹری میں تو اگر ہم نے میر کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں بلکل یہ لیندھ میر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو برابر یہ دیکھیں یہ اگر ایک سائیڈ کی انڈومیٹری یہ دوسرے ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے تو یہ یجی طور پر وہ لیس دن ون سینٹی میٹر ہوتی ہے یہ انٹرمنل انڈینٹیشن ٹھیک ہے سیم آرکویٹ یوٹرس یہ ہمارے پاس انڈینٹیشن آ رہی ہے اور بعد میں بلکل انڈومیٹر کیوٹی بلکل سیم ہے اس سے پرگنسی کو یاد یہ انڈینٹیشن ہے اور یہ جو ہے یہ پرگنسی ہے فیٹل ایمبریو پڑا ہوا ہے تو یہ یہاں پر گروہ کر رہا ہے تو نارمل پرگنسی ہے کسی قسم کا کوئی بھی خطرے والی بات نہیں بلکل نارمل طور پر پرگنسی پروسیڈ کرے گی آگے کی طرف سٹیرو سونو گرافی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں نارمل سلائن جو ہے وہ وجہ سے کیونکہ اس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ریپروڈکشن کے اندر مسائل پیدا نہیں ہوتے پرگنسی ریلیٹڈ ایشو نہیں ہوتے منسٹریشن ریلیٹڈ ایشو نہیں ہوتے کسی قسم کا کوئی کرپٹو مینوریا نہیں ہو رہا تو کسی قسم کی پین وغیرہ نہیں ہو رہی تو یہ مولیلی انڈکٹ کی اب نارمیلیٹی لیکن اسے ہم نارمل ویرینٹ کنسی کرتے ہیں اس کے بعد سپٹی ایٹرس ہے تو سپٹی ایٹرس میں ہمیں پتا چل گیا کہ جو ایکسٹرنل کانٹور ہے ایٹرس کا وہ بلکل نارمل رہے گا ایسے بلکل نارمل ہے ایکسٹرنل جو اور انٹرنل کانٹور ہے یہاں پہ ایک انٹر یوٹرائن سپٹم ہے جو ڈیوائیڈ کر رہا ہے یوٹرس کو دو کیوٹیز کے اندر یہ بلکل اس طرح سے یوٹرس جو ہے وہ دو کیوٹیز کے اندر ڈیوائیڈ ہو جائے گے اس سپٹم کے وجہ سے اس سپٹم اور جتنی زیادہ اس کی تھیکنس زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ مزید ابنورمیلیٹیز جو ہیں وہ ریلیٹیڈ ہوں گی یا مزید کمپلیکیشن جو ہیں اسوسییٹ ہوں گی سپٹیٹ یوٹرس کی تو پارشل اور اگر کمپلیٹ ڈیویجن آف یوٹرائن کیوٹی بائی مسکولر سپٹم ویداؤٹ یعنی سیریل انڈیٹیشن آف دا فندس یہ فندس کی انڈیٹیشن نہیں ہے لیکن مسکولر سپٹم ہے جو اس کو دونوں کے اندر دو چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ سپٹیٹ یوٹرس ہے سپٹیٹ یوٹرس بائی کارمویٹ یوٹرس سے تین ٹائمز تین گناہ زیادہ جو ہے وہ کامن فائنڈنگ ہے اس کو ڈائیگنوز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پرگنسی ریلیٹیڈ زیادہ سے زیادہ کمپلیکیشن سپٹیٹ یوٹرس کے ساتھ منسلک ہیں اور سپٹیٹ یوٹرس اور بائی کارمویٹ یوٹرس کو ہم لوگ مکس کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے سپٹیٹ یوٹرس کے ایکوریٹ فائنڈنگ ضروری ہے تاکہ اس کو ٹریٹمنٹ کے طرف لے جا سکے جو انڈومیٹرل کیوٹی ہے سپٹیٹ یوٹرس کے اندر یا تو کمپلیٹلی یا پارشلی اس لانگیٹیوڈنل سپٹم کی وجہ سے ڈیوائیڈ کی ہوتی ہے اور ہم اسے بہترین طور پہ جو ہے وہ کروس سیکشنل ایمیج میں دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈومیٹرل کیوٹی ہے وہ درمیان سے کیا ہوئی ہے اس کے اندر بریک آئی ہوئی ہے تو اس سپٹم کی اندر ویسکولیریٹی دیکھتی ہے ہمیں سیونٹی پرسنٹ کیسیز میں یہ نیکی اگر یہ باہر کی طرف فندس ہے جو کاؤنٹر سمووث ہے اندر کی طرف یہ فندس یہ سپٹم بنا رہی ہے اور بعد میں یہ یہ یوٹرس کی بارٹرس ہے تو سیونٹی پرسنٹ کیسیز میں اس سپٹم کے اندر بلڈ سپلائی ہوتی ہے لیکن اس سپٹم کے گیرد جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر انڈومیٹرل ٹیشوز نہیں ہوتے اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت تھوڑی اماؤنٹ کے اندر انڈومیٹرل ٹیشوز ہوتے ہیں اور سپلائی بھی سپٹم کو بہت تھوڑی کی وجہ سے یہ جو ہے انکریز اپسٹیٹرل کمپلیکیشن کے ساتھ اسویسیٹ کرتا ہے تو اگر یہاں پر پر ہو بھی جائے تو وہ نارمل طور پر پر پروسیٹ نہیں کر پائیں گی دیکھیں کہ اگر تو پارشل سپٹم ہے تو پارشل سپٹم کا یہی مطلب ہے کہ وہ انٹرنل آس سے بلکل اوپر اوپر کی طرف ہے اور اس نے یوٹرائن کیوٹی کو بلکل سپریٹ کر دیا ہے دو حصوں کے اندر لیکن اس میں سرفکس بلکل نارمل ہوگی وجہ بلکل نارمل ہوگی لیکن پر بھی نارمل ہوگا پھر بھی ورسٹ ہوگا کیوں کیونکہ مین پورشن یوٹرس کا فنڈس اور باڈی وہ دو میں ڈیوائیڈ کر دی ہیں اور جہاں پر implantation ہوئی تھی اسے دو میں ڈیوائیڈ کر دیا ہوا ہے اور جو سپیس ہے فیٹس کی گروت کے لیے سپیس بہت زیادہ کم ہوگی ہوئی ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ complications کاز کرتے تو یہ ہمارے پاس complete septum ہے basically تین types ہیں ہمارے پاس septate uterus کی ایک تو ہے complete septum جو internal loss کو cross کرتا ہوا external loss تک چلا جاتا ہے اس کے بعد جو دوسری type ہے اس میں septate septa اتنا بڑا ہوتا ہے کہ یہ وجائنہ کے اندر بھی septum بنا دیتا ہے اور یہ بلکل دو وجائنہ اپیر ہو جاتی ہیں اور یاد رکھیں یہ condition جو ہے یہ even puberty کے septate ڈیوٹر اور آرگویٹ ڈیوٹر جب تک pregnancy نہ ہو جائے یا جب تک married نہ ہو جائے جب تک شادی نہیں ہوگی جب تک married نہیں ہوگی female یا کوئی sexual partner نہیں ہوگا تب تک اسے پتا نہیں چلے گا کہ اس طرح کوئی abnormality exist کر رہی ہے خاص طور پر اگر سپٹا جو ہے extend کر رہا ہوگا within the وجائنہ اور وجائنہ کے اندر آکے دو کو divide کر دے گا تو جتنی normal width ہوتی ہے وجائنہ کی اس کو کر رہے ہو سپٹا آرہ تو during the sexual intercourse اسے بہت زیادہ سویر قسم کی پین ہوگی اور وہ اس کو continue نہیں کر سکے گی جس کی وجہ سے جب ڈاکٹر کو رجوع کرے گی تو پتا چلے گا کہ وجائنہ کے اندر وہ سپٹا ہے جس سے لونگی ٹیوڈنل وجائنل سپٹم کے ساتھ بھی مکس کیا جا سکتا ہے لیکن جب ultrasound ہوگا تو clear پتا چل جائے کہ یہ سپٹا یوٹرس سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور وجائنہ تک جا رہا ہے جس سے ہمیں clear cut evidence مل جائیں گے کہ this is a septate uterus with the septation of the وجائنہ تو سپٹیٹ uterus کے اندر دیکھیں کہ درمیان میں دو cavities کے اندر divide ہو رہا ہے باہر سے دیکھیں پچھلی جو uterus تھی ہمارے پاس وہ کیا تھا کہ باہر کی طرف سے indentation تھی لیکن یہ باہر کی طرف سے بلکل smooth ہے اور اندر کی طرف سے endometrium کتنے میں divide ہرہی ہے دو میں divide ہو رہی ہے سپٹیٹ uterus اور یہ جگہ پہ کمبائن بھی ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس septate uterus ہے باہر سے دیکھیں بلکل smooth اور اندر سے دو میں جو ہے وہ دو ہرہی یہ پہ باہر سے دیکھیں uterine counter بلکل smooth ہے اندر سے endometrium دو میں divide ہے یعنی کہ septa divide ہو رہا یہ پہ یہ پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ باہر سے counter دیکھیں uterus کا smooth ہے کوئی فرق نہیں ہے باہر والے counter سے اندر سے uterus کیا رہی ہے transfer section کے اندر دو کے اندر divided divided نظر آ رہی ہے یہ mri image ہے باہر سے uterine کا external counter بلکل smooth ہے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اور جب انٹرنل دیکھیں کہ یہ endometrium دو میں اوپر والی سائٹ پہ ڈیوائی ہے تو partial سیپٹائز کا اور نیچے سے آ کے بلکل combine ہو رہی ہے تو اس سیم patient کا 3D ultrasound پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں باہر کی طرف سے بلکل سیم ہے اور اندر uterus divide ہو رہی ہے دو میں اور پھر ایک میں ہو رہی ہے تو اس کا مطبع ہے کہ 3D ultrasound ہمیں بعض cases یوٹرس ڈائی ڈائی ڈالفیس یوٹرس اور سیپٹیٹ یوٹرس یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے خاص طور پہ اس میں 3D ultrasound کی مدد لینی چاہیے اور external counters کو assess کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ جب external counters کا ہمیں پتہ لگ جائے کہ smooth ہے اور اندر کی طرف سیپٹا بھی موجود ہے اور سیپٹا فیزیکل examination پہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ وجائنا کے اندر ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ کے صرف شیف کر دیتے ہیں سیپٹا کو ہم کاٹ دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کے آگے والی فیوچر کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکے اور جو بلکل باہر سے سپوت مارجن ہیں باہر والے ایکسٹرنل مارجن اسیس کرنا بہت ضرور ہے اندر سے ہیوٹرائن کیوٹی دو کے اندر ڈیوائیڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سیپٹیٹ ہیٹرس کے اندر ہی اسی طرح سے ہو سکتا ہے پہلے ایک جگہ پہ ایک ہے تو اس کو دوبارہ اسیس کرو تو لانگٹیوڈنل سیکشن کے اندر یہ کیا نظر آ رہی ہے لیکن باہر سے بلکل سیم اس کا کاؤنٹ بلکل سموو ہے اور اسی کا اگر ہم اس لیول سے کٹ سیکشن لیں تو اس لیول کے کٹ سیکشن میں ہمیں دو جو ہے وہ درمیان میں یہ سپٹا ہے لیکن سپٹا پہ کلیرلی ڈیفائن نہیں ہوتا لیکن ہم باہر کے اس کی دو کی ڈیویزن میں اور باہر سے اس کے یوٹرائن سرفیس سے انتاظہ لگاتے ہیں کہ ایدر یہ سپٹیٹ یوٹرس ہے یا بائی کارنویٹ یوٹرس ہے یا یہ ڈیویز یوٹرس ہم یہ دیکھیں گے کہ سپٹیٹ یوٹرس میں پریکنس میں کمپلیکیشن کتنی آرہی ہیں سپٹیٹ یوٹرس کے اندر دونوں یوٹرائن کی درمیان سپٹا ہوتا ہے اور سپٹا کی بلڈ سپلائی بڑی کام ہوتی ہے بڑی لو بلڈ سپلائی ہوتی ہے اس لو بلڈ سپلائی ہونے کی وجہ سے اس کے پاس جو انڈومیٹریل ٹیشوز ہیں وہ زیادہ گروہ نہیں کرتے تو جب انڈومیٹریم اس کی صحیح سے گروہ نہیں کر رہی تو اس کا مطلبہ اس کے والی انڈومیٹریم تیار بھی نہیں ہے پرینگنسی کے لیے تو اگر اس کے اندر پرینگنسی کی implantation ہو بھی جائے تو پلیسینٹا صحیح طرح سے گروہ نہیں کرے گا تو اسی طرح ہم نے اس کیس میں اندر ایک پرینگنسی کو دیکھتے ہیں جس میں جو پلیسینٹا ہے اس وال کے ساتھ لگا ہو ہے سپٹا کے ساتھ جو ہے جہاں پہ انڈومیٹرین بڑی ہی تھوڑی quantity کے اندر گروہ کی تھی بڑی منر سی گروہ کی تھی اور وہاں پہ blood سپلائی بھی اتنی اچھے نہیں تھی سپٹا کے اندر بڑی بلڈ سپلائی ہوتی ہے تو ایک سب سے پہلے یہ تھا کہ سمالر ووم تھی یوٹرس کا سائز چھوٹا تھا جس کی ورہ سے فیٹرس اس کے اندر صحیح گروہ ہی نہیں کر سکتا اور اس کی موومنٹ بھی صحیح نہیں ہو سکتی تو یاد رکھیں جب فیٹرس کی موومنٹ صحیح نہیں ہوگی تو اس کے جوائنٹ نہیں صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے گروہ کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیپٹم کے پاس بلڈ سپلائی جو ہے وہ بڑی کم آ رہی ہے جب سیپٹم کی پاس بلڈ سپلائی کم آ رہی ہے تو پلیسینٹا کو بڑی کم دے گا جب پلیسینٹا کو کم دے گا جس کی ورہ پلیسینٹا اگر سکس وی کے فیٹس کی بات کی جائے تو سیپٹم جو ہے تو اگر اس کے پاس کسی قسم کی بلڈ سپلائی نہیں ہے یا بہت کم آماؤنٹ کے اندر بلڈ سپلائی ہے کہ اس سے فیٹس سروائی نہیں کر سکتا تو فیٹس کی دن یوٹرس ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ابوارشن ہو جاتا ہے تو جو ریکرنٹ ابوارشن ہیں ان کی ریشو سپٹیٹ یوٹرس میں سب سے زیادہ سپٹیٹ یوٹرس کے بعد اگر یہ کسی چیز میں آتی ہے تو ہمارے پاس اس کنڈیشن کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈومیٹرم کے ساتھ اٹیچ ہی نہ ہو اتنی یوٹرس کا ڈیفنیٹ ڈیاغنوس دینا بڑا نیسیسری ہے یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ کی جو ہے دوسری سائیڈ کے اندر پریگننسی ہوئی ہوئی ہے تو اس میں لکلی طور پر دوسری سائیڈ کی طرف پلیسنٹا ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ سیپٹا تھا سیپٹا اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سیپٹیٹ یوٹرس کی اور بائی کارنویٹ یوٹرس کی بڑی ضروری ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ منیجمنٹ آپشن ہمیں ملتی ہیں کہ ہم نے منیجمنٹ کیا کرنی ہے اگر سیپٹیٹ یوٹرس ہے بائی کارنویٹ یوٹرس نہیں ہے تو جو اس کا سیپٹم ہے وہ کیا کر دیتے ہیں ہم شیو آف بھی کر سکتے ہیں ہسٹیرو سکوپی کے دوران جسے ہم میٹرو پلاسٹی کہتے ہیں تاکہ ایک سنگل یوٹرائن کیفٹی بن سکے اور پرفوریٹ نہ کر سکے یوٹرس یعنی یوٹرس کو ڈیمیج نہ کر سکے لیکن اگر یہ بائی کارنویٹ یوٹرس ہوئی اور ڈیفنیٹ ڈیاغنوس دیئے بغیر جو ہے اس کو شیو آف کر دیا گیا تو کیا ہوگا کہ بجائے یہ سیپٹم کے شیو آف ہونے کے پورے کی پوری یوٹرائن وال شیو آف ہو جائے یعنی کہ یہ بائی کارنویٹ یوٹرس ہے ٹھیک ہے یا ڈیوٹرس یوٹرس یوٹرس کا تمہیں پتہ چل جائے گا بائی کارنویٹ یوٹرس ہے تو یہ تو یوٹرس کی وال ہے اور اگر ہم اسے کٹنے لگ جائیں یہاں سے اس کو ڈیمیج کر دیں تو یہ تو ساری کی ساری یوٹرس رپچر ہو جائے گی بلیڈنگ ہی بلیڈنگ کرسکے تاکہ جو ناربل جو پروسیجرز ہم کو کونٹینیو کرسکے تو امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہو کی تو اگر آپ لوگوں کے کوئی 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 سکتے ہیں اور مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کے جواب دوں